دو دہائیاں قبل پاکستان کو چھوڑ کر جانے والی پاکستان کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی خاتون آج بھی یہ کہتی ہے کہ وہ آدھی پاکستانی ہے اور ایک جانب ایک ایسی خاتون جو پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہے جس کا باپ پاکستان میں تین دفعہ وزیراعظم رہا وہ یہ کہتی ہے کہ میرے بھائی اس ملک کے رہائشی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کے شہری ہیں لہٰذا ان پر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا ہے مریم نواز اور جمائمہ خان کا سوشل میڈیا پر موازنہ اس صورت نے کیا جارہا ہے کہ جمائمہ خان کی حالیہ فلم کی پرموشنز کے دوران جب جمائمہ خان اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فلم فیسٹیول پر آئیں اور اس دوران ان سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستانی آج بھی آپ کو پاکستان واپس بلاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں دس سال پاکستان میں رہی ہوں میرے بچے آج بھی آدھے پاکستانی ہے اور میری پاکستان سے آج بھی محبت قائم ہے دوسری جانب مریم نواز کا ایک ویڈیو بیان عدالت کے باہر سے شیئر کیا جارہا ہے جس میں وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ان کے بھائی تو پاکستان رہتے ہی نہیں ہیں نہ ہی پاکستان کے وہ رہائشی ہیں لہذا پاکستان کے قوانین کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا وہ یہاں کی عدالتوں کو جواب دے نہیں ہیں انہوں نے یہاں سے پیسہ کیسے باہر منتقل کیا اس سے کیسے جہدادے بنائیں کاروبار کھڑے کیے اس کا سوال مریم نواز کے بھائیوں سے نہیں پوچھا جا سکتا کیونکہ وہ پاکستان نہیں رہتے ہیں سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے ان دونوں بیانات کا موازنہ کیا جارہا ہے اور خاص طور پر پی ایم ایل این کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ کا مقصد صرف اس ملک پر حکومت کرنا ہے جس دن حکومت ختم ہو جائے تو آپ کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کر لندن روانہ ہو جائیں اس کی بڑی مثال تو مریم نواز کے والد خود ہیں جو کہ مسلسل دوائی لینے کے بہانے سے گزشتہ تین برس سے باہر بیٹھے ہیں اور اب دوبارہ پاکستانی سیاست میں ایکٹیو ہو کر واپس آنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں اقتدار واپس مل سکے اور دوسری جانب جمائمہ وہ خاتون ہے جو کہ پاکستان کے لیے نہ صرف فلم منا رہی ہے بلکہ آج بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے بچے آدھے پاکستانی ہیں اور اس کے دل میں آج بھی پاکستان کی محبت ویسے ہی قائم ہے جیسے ان دس برسوں میں رہی جب وہ پاکستان میں رہا کرتی تھی